بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رانا ساندری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی ڈے کلپ انگلیش 101 کے لیسن بر 17 میں ہم آج پڑھیں گے قلوس فور کمپری ہنچن سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ قلوس پروسیجر کیا ہوتا ہے اصل میں آپ کے سامنے ایک پیرا گراف دے دیا جاتا ہے آپ کو اور اس پیرا گراف میں سے ایک رینڈم لی کچھ ورڈز نکال دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ میسنگ ورڈز جو ہے ان کو ڈھونڈیں پتہ لگا ہے کہ یہاں کیا ورڈ بنتا ہے تو اصل میں اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو یہ آپ کی فلوینسی کو بڑھائے گا آپ کی ریڈنگ سپیڈ کو بڑھائے گا اس کے علاوہ آپ کا جو ریڈنگ سکل ہے وہ اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پڑھ کر بھی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا لفظ میسنگ ہے اس کے علاوہ آپ اپنے برین کو ٹرین کر سکے گے اور باقی لوگوں کو ٹرین کر سکے گے اور آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ اور سٹرکچولی کیوز کے ساتھ ٹرین ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کی جو کنسنٹریٹڈ ریڈنگ ہے اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو گیا آپ میں اور سکیمنگ کرنا یعنی ایک دفعہ اپنے پیراگراف کو ایک سرسری نظر دیکھنا اور سکین کرنا جس کے بارے میں مگلے چپٹر میں پڑھے گے یہ کام کرنا ہوتا ہے اور آپ نے جو ایک میسنگ ورڈ ہے اس کو پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آخر اس بلینک میں کیا ورڈ آ سکتا ہے تو جو کلاوز ہے اصل میں یہ آپ کا جو مینٹل یہ ایک مینٹل ٹاسک ہے کہ آپ نے اب دین استعمال کرنا ہے انڈرسٹینڈنگ گیوز کرنی ہے اور ریزنز دھونڈ کر آپ نے پتہ لگانا ہے کہ یہاں پر کیا ورڈ آ سکتا ہے تو اب میں فر ایزمپل اردو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاک آپ کو آسانی کی ساتھ سمجھ آتا ہوں آ جائے وہ لڑکا روزانہ تین گھنٹے ڈیش اسی لیے وہ فرسٹ آتا ہے تو آپ دیکھیں وہ روزانہ تین گھنٹے پڑتا ہے اس لیے وہ روزانہ فرسٹ آتا ہے تو یہاں پر آپ نے کہا کہ آپ نے بریننگ ریزنگ استعمال کی انڈرسٹینڈنگ استعمال کی اور لکھ دیا کہ یہاں وہ بچا پڑتا ہے یا محنت کرتا ہے یا لکھتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خاص ورڈ ہی ہو وہ آپ کی نظر میں کوئی اور ورڈ ہو سکتا ہے لیکن وہ اپروپریئٹ ہونا چاہیے وہ ریزن جو دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اردو میں آپ کو کافی آسان لگا کیونکہ یہ آپ کی اپنی لینگویج ہے چلے انگیش میں ہم ایک ٹرائی کرتے ہیں ہم ایکسرسائز ون جو ہے وہ میں آپ کی ساتھ آپ کی حلپ دروں گا اور باقی کی جو ایکسرسائزز ہے وہ بھی انشاءاللہ کرتے ہیں پہلے ایک ساتھ میں بان کو دیکھ لیں اگر ایڈوکیشن شود امانگ ادر تینگس train you to think for yourself the examination system does anything but that what has to be learned i-strictly i-strictly let down by dash salibus so the student dash dash only what is prescribed بچے وہ ہی یاد کرے گے جو ان کو کہا گیا ہے examinations do not motivate a student do not motivate the student to read widely they restrict his reading یعنی جو ہمارے examination ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنی ہی لائنیں یاد کرنی ہیں یہ ہی ورڈز یاد کرنے ہیں تو اب ہمیں بتا یہاں پر restrict ہی آئے گا کہ وہ reading کو restrict کرتے ہیں they اب یہاں پر آگے دیکھیں they do further encourage him to seek dash knowledge field knowledge وہ آگے ان کو field knowledge بھی رہنے دیتے ہیں they narrowed the dash of study they narrowed the field of study تو وہ ان کی جو field ہے اس کو وہ thumb کر دیتے ہیں خیر اب آپ اس سے بھی مہتر کر سکتے تھے اب یہاں پر انہوں نے اسے میں solve کر دے دیا ہوئے آپ کو تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری یہ نا یہ نہیں ہے یہ one ہے یہ two ہے یہ three ہے تو یہ اس طرح سے ہوگا does learn ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا تھا آپ کو do not to read widely they restrict his reading furthermore تو اس طرح سے آپ نے اس کو solve کرنا اسی طرح سے اور exercises بھی given exercise number two بھی given ہے اور ان کے answers بھی دیئے گئے ہیں اور اسی طرح سے exercise number three ہے اور اس کے بھی انہوں نے آپ کو answers دیئے ہوئے ہیں تھوڑا سا خیر ان exercises میں فرق ہے وہ یہ کہ exercise number three میں selected deletions clause ہوگئے یعنی کچھ clause جو ہے وہ delete کر دیئے گئے ہیں جیسے یہاں پر جو ہم نے اوپر کیا بلکل ویسے ہی اس کے علاوہ exercise number four میں دیکھیں multiple choice clauses ہیں یعنی آپ کو blanks میں دی گئی ہے یعنی ایک خالی جگہ میں ایک کی بجائے تین تین چار چر words آ سکتے ہیں example دی گئی ہے یہ بھی آ سکتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک دھوننا ہے کہ یہ والا آئے گا تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کافی inflectional clause جو ہے یہ اس میں آخری words جو ہے وہ delete کر دی جاتے تھوڑے سے یہ مشکل ہوتے ہیں clause with phrases یہاں پر ایسے clause ہے جہاں پر ایک word کے بجائے پورا پورا phrase آئے گا پوری پوری line دی گئی بس کہیں بھی لفظ ایک چھوڑ دی آپ نے بتانا ہے کہاں چھوڑا ہے کیا word آئے گا تو خیر یہ تو کافی مشکل examples تھی پیپر میں آپ کو اتنی difficult examples نہیں آتی پیپر میں اگر آپ کو سوال آئے گے تو وہ clause related ہوگی اور اس میں آپ کو mcqs بھی دیئے گئے ہوگے کافی آسان پیپر میں questions آتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان ہے نہیں کافی helpful ہوگی اللہ حافظ